اسلام علیکم سٹورینٹ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی اف ایڈوکیشن لاہور اور اس کے جو سب کیمپسز ہیں ان کے اندر ایڈمیشن بقائت آغاز ہو چکا ہے بی ایس ایم فل ایم ایس بی ایس ڈی کے اندر جو قرار ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے یونیورسٹی اف ایڈوکیشن لاہور کے اندر اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہو کمپریٹ گائیڈ لائن آپ کو یہاں پر جو ہے پروائیڈ کی جائے گی تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایڈمیشن ڈیٹ کے بارے میں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے جو نیورسٹی اف ایڈوکیشن اور اس کے جو سب کیمپسز ہیں ان کے اندر ایڈمیشن کب سٹارٹ ہو رہے ہیں اور کون سے ان کے اندر جو ہے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں ون بی ون بی ایس ایم فیل ایم ایس اور آپ کے جو پی ایڈی ہیں ان میں کون کون سے پروگرام آپ جو ہے ان میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد تیسرے نمبر میں ہے ہمارے پاس پلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کہ ان کا کون سا لیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے جس کی پیس پر آپ اپلائی کر سکتے ہو کسی بھی فیلڈ ہی اندر اس کے بعد میرٹ کلکولیٹر ہے کس پیس پر آپ کا ایڈمیشن سکیور ہو سکتا ہے آپ کے کتنی نمبرز ہونے چاہیے اپسی میں اگر آپ ایم ایس ایم فیل کے لیے اپلائی کریں تو اندر جس میں آپ لوگوں نے کیسے سکیور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے بعد ہم بات کرتے ہیں فی سٹرکچر کے بارے میں جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈنٹ کنفیوشن میں ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے اگر ایڈمیشن سکیور کرنا ہے تو کتنی فی جو ہے بے کرنی پڑے گی تو اس کے بارے بھی ہم جانیں گے اس کے بعد لاسٹ ایٹ آف اپلائی کیا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے اسے اپلائی کرنے اور کمپیلی رس کا سکیور کیا ہے کب میریٹل لسٹ اپ ڈسپلی کی جائیں گی سارا کچھ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر پروائیڈ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایڈمیشن ڈیٹ کی بارے میں تو سیدھا چلے جاتے ہیں ہم اپنی ایک ویب سائٹ پر یہاں پر آپ لوگوں کے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیے گا یہاں سے آپ ڈریکلی جو ہے یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن میں اپلائی بھی کر سکتے ہو اور یہاں پر کمپلیٹ اس کی قائد حاصل کر سکتے ہو اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایڈمیشن جو ہے اس کے سٹارٹ ہو رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو ایٹھ اگاست آف دو تھاؤزن ٹرنٹو تو آٹھ اگاست دو ہزار بائیس سے اس کے بقائدہ جو ہے ایڈمیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں آٹھ اگاست سے آپ بقائدہ جو ہے یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن لاہور اور اس کے سب کمپسز میں بی ایس ایم ایس ایم فیل اور پی ایس ٹی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں کے اندر تو اب بات کرتے ہیں پروگرام آفر جو کون کون سے پروگرام یہاں پر آفر کیے جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ ون بی ون دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ سب کمپسز دکھائی دیں گے یہاں پر آپ کو ڈاؤنشیپ کمپس لاہور دکھائی دے گا یہاں پر آپ کو لور مال کمپس اٹک کمپس یہاں پر آپ کو بینک روڈ کمپس ہے ڈی جی خان کمپس ہے فیصل آباد کمپس ہے جور آباد کمپس ہے ملتان اور بیہاری کمپس ہے یہاں پر ڈیفرنٹ کمپسز دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر بی ایس ایم ایس اور پی ایس ٹی کے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی سے جس کیمپس میں چاہے آپ لائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر کون کون سے پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں یہاں ون بی وائی دیکھ سکتے ہو اور ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو ایڈ میل جائے گا وہاں سے آپ لوگ جو ہے اسے کمپلیٹ گائیڈ گائیڈ حاصل کر سکتے کون کون سے یہاں پر آفر کی جاتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے کس کے اندر اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ موف کریں تو یہاں پر آجاتا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹیری جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس طرح الیجیبیل ہو سکتے ہو اگر آپ لوگ بی ایس کے لئے اپلائی کریں تو آپ کے پاس آپ لوگ آپ لوگ نے اپلائی کر رکھی ہو اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا تب بھی آپ لوگ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہو بہت سارے سٹوڈیوں کو نفیجن ہے کہ ابھی تو ہمارا اپلائی کریں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو تو میریٹ کلکولیشن میں اگر آپ فسی دے چکے ہو آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے تو آپ کو 30% جو مارکس ہیں وہ میٹرکس سے لئے جائیں گے اور 70% مارکس جو ہے آپ کے فسی سے لئے جائیں گے اگر آپ ہی تک آپ کا جو ہے ریزلٹ نہیں آیا تو آپ کا جو میریٹ بنے گا وہ آن ورڈ آپ کے جو فرسٹیئر کے جو ریزلٹ ہے اس پر بنے گا اور اس کی بعد جیسے آپ کے سیکنڈ یر کے ریزلٹ آئے گا تو آپ لوگ اس میں اندر ایڈمیشن منزید سیکیور کر سکتے ہو تو یہاں پر میریٹ کلکولیشن میں آپ کو بتا دیا آپ ایم ایس ایم سل کی بات کریں تو اس کا میریٹ کلکولیشن کی بات کریں تو یہ تین چیزوں پر آپ کا میریٹ بنتا ہے سب سے پہلے آپ کا انٹی ٹیسٹ لیا جائے گا انٹی ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ سے انٹریویو لیا جائے گا انٹریو کے بعد پھر ایڈ دینڈ آپ کے اکیڈمیشن کو ایڈ کے جائے گا اس کے بعد آپ کا میریٹ سیکیور ہو سکتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں فی سٹکچر کی بارے میں تو فی سٹکچر کی بات کریں تو یہاں پر ہم نے فی سٹکچر اس کا پروائیڈ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ ڈیفرنٹ پروگرام کا فی سٹکچر بھی دیکھ سکتے ہیں جنہاں پر ایس پروگرام کے لیے جو یہاں پر بی ایس آن سپورٹنی بزنیس کمیشٹری کمپیوٹر یہاں پر تمام کی تمام جو ہے جتنی بھی اس کے جو ہے یہاں پر بی ایس جن میں یہ جو ہے آفر کر رہے ہیں ان کے یہاں پر ہم نے دیئے ہوئے ہیں یہاں پر اگر اگر ہم بات کریں ایوریج جو آس کا جو فی سمیسٹر پر سمیسٹر رہتے ہیں یہاں پر فی پر ایئر لیکھو جو یہاں پر ایئر نہیں ہوگا اس کے بعد اگر ہم ایم ایس کی بات کریں ایم ایس کی فی سٹرکچر کی بات کریں تو یہاں پر سے اگر ہم ایم ایس کی فی سٹرکچر کی بات کریں یہاں پر آپ کو جو ہے لگ بگ فورٹی تھاؤزنڈ پر سمیسٹر آپ کو پے کرنا پڑے گا اور پی ایس ٹی کی بات کریں تو پی ایس ٹی میں آپ کو فورٹی فائی تو فیفٹی تھاؤزنڈ آپ کو پر سمیسٹر جو ہے پی کرنا پڑے گا اور اس کے ہم پراپر آپ سیڈول کی بارے میں بات کرنا ہے سکیجول اس کا کیا ہے کمپلیٹ سکیجول کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آن لائن ریسٹیشن کے سٹارٹ ہو رہی ہے آٹھ اگات سے لاسٹ دیٹ ٹو اپلائی فر انڈر گیڈیویٹ پروگرام انیس اگاست اس کی لاسٹ دیٹ ہے تب تک آپ جائے سے اپلائی کر سکتے ہیں جو ریگلر اور سیلف کی میری لسٹ کی بات ہے پر بی ایس پروگرام بی ایس پروگرام میں ریگلر کی بات کریں تو ریگلر کی آپ کی جو فرس میری لسٹ ڈسپلی کی جائے گی وہ ٹوئنٹی تھری اگاس کو ڈسپلی کی جائے گی سیکنڈ میری لسٹ آپ کی ٹوئنٹی ایتھ اگاس کو اس پر تھرڈ آپ کی ٹو سٹیمبر کو اور اس کے بعد ٹو سٹیمبر کو یہ آپ کی فرس سیلف کی سیلف سپورٹ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے فور تو فائیو تھاؤزنڈ ایکسٹر پئے کرنا پڑتا ہے اور یہ کلاسز آپ کی ایوننگ بھی ہو سکتی ہیں یا ریگلر میں بھی آپ کی جو ہرسٹی جو ہے رکھ سکتی ہے سیکنڈ میری لسٹ آپ کی ایٹھ سٹیمبر کو آئے گی سیلف کی اور تھرڈ میری لسٹ جو آپ کی ڈسپلی ہوگی وہ تھرڈین سٹیمبر کو ڈسپلی ہوگی تو آپ کو ترمیان میں دو سے تین دن کا کیب دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے فی جو ہے بے کر سکیں ایم ایس ایم فیل کی بات کریں تو یہاں پر انٹری ٹیسٹ آپ سے لیے جائے گا پی ایس ٹی کا جو کہ 22 اگست کو ہونا ہے اور اس کے بعد ایم ایس ایم فیل کی بات کریں تو 23 اگست کو آپ کا ایم فیل یا ایم ایس کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ انہوں نے کنڈاٹ کرنا ہے اور دونوں کے جو ریزالٹ آنا ہے وہ 25 اگست 2022 کو آئے گا دو دن کے بعد ہی فوراں آپ کا جو ریزالٹ بھی ڈیکلیئر کر دیا جائے گا ایم ایس ایم فیل اور پی ایس ڈی تینوں کے لیے اس کے بعد انٹرویو کی ڈیٹ کی بات کریں تو 26 اگاست کو پی ایس ڈی کا انٹرویو کنڈک کیا جائے گا جو لوگ انٹی ٹیسٹ پاس کر جائیں گے 50% مارک سے 50% آپ کو یہاں پر انٹی ٹیسٹ جو ہے سیکیور کرنا پڑتا ہے 50% کے بعد آپ کا نام انٹرویو کے لیے آ جاتا ہے تو 26 اگاست کو پی ایس ڈی کے لیے انٹرویو لیے جائیں گے اگر آپ لوگ انٹرویو پی اچھا دے سکتے ہو انٹری ٹیسٹ پی اچھا دے دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کی جو فرسٹ میریلیسٹ اس میں نام آ جاتا ہے 30 اگاست کو یہ جو ہے ڈسپلی کی جائے گی اس کے بعد سیکنڈ میریلیسٹ جو ہے تین ستمبر کو ڈسپلی کی جائے گی اور جو تھرڈ میریلیسٹ ہے وہ آٹھ ستمبر کو جو ہے ڈسپلی کی جائے گی پی ایس ڈی ایم ایس اور ایم فیل تینوں کے جو ہے لیلیسٹ یہاں پر ڈسپلی کی جائے گی انڈیئرز کے اندر اور اسی کے ساتھ یہ کرم بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ نے اپلائی کی طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ نے سمپلی نیچے یہاں پر کلک کرنا ہے ڈسکریپ جنے آپ کو لنک دے دیا جائے گا یا سمپلی یونورسٹی اف ایڈوکیشن کی افیشن ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتی ہو مبصد آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جہاں انفارمیٹیو لگی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینلوں کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ